پاکستان میں ٹیلی ویزن نشریات امریکی پاویلین میں ٹیلی ویزن کی نشریات کا مظاہرہ کیا گیا پانچ اکتوبر انیس سو ساٹھ کو کابینہ نے تعلیمی مقاصد کے حوالے سے ٹیلی ویزن کے قیام کی منظوری دے دی فروری انیس سو اکسٹھ میں جب صدر ایوب خان جاپان کے دورے پر گئے تو وہاں ٹیلی ویزن کی ترقی سے بہت متاثر ہوئے لہٰذا انہوں نے جاپانی حکومت سے ٹیلی ویزن کو پاکستان میں متعارف کروانے کے سلسلے میں معاونت چاہی چنانچہ اسی سال دسمبر میں حکومت پاکستان کی دعوت پر کولمبو پلان کے تین جاپانی ماہرین ٹیلی ویزن کے آغاز کے لیے تفصیلی جائزہ لینے پاکستان آئے انیس سو اکسٹھ میں مشہور سنتکار سید واجد علی نے جاپان کی نیپون الیکٹرک کمپنی سے معاہدہ کیا جس کے تحت کراچی سے تجرباتی طور پر ٹی وی کی نشریات کا آغاز ہوا عوامی مقامات پر ٹیلی ویزن سیٹ نصب کیے گئے بعد ازاں جاپان کی نیپون الیکٹرک کمپنی اور حکومت پاکستان کے درمیان معاہدہ تیپ آیا کہ پاکستان میں تجرباتی طور پر ٹیلی ویزن نشریات کا آغاز کیا جائے اس معاہدے کے تحت چھبیس نومبر انیس سو چونسٹھ کو لاہور میں پہلے ٹیلی ویزن اسٹیشن کا افتتہ اس وقت کے صدر ایوب خان نے کیا چونکہ پاکستان میں ٹیلی ویزن بہت بعد میں آیا تھا لہذا اس کی مضبط اور منفی پہلووں کو مد نظر رکھ کر بہت سے فوائد اٹھائے گئے اور ابتداہی میں یہ بات تیہ کر لی گئی کہ ٹیلی ویزن پاکستانی عوام کے لیے معلومات تفریح اور تعلیم کا ذریعہ ہوگا البتہ نشریات میں تفریح کا پہلو ہمیشہ نمائی رہا جس دور میں نشریات کا آغاز ہوا اس وقت لاہور بھر میں ٹی وی سیٹوں کی تعداد لگ بھگ تین سو کے قریب رہی ہوگی لہذا شہر بھر میں دو سو سے زائد عوامی مقامات پر ٹی وی سیٹ نصب کرنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ عوام کو ٹی وی نشریات دکھائی جا سکیں چند روز میں ہی ٹیلی ویزن نشریات نے عوام کو اپنے سہر میں جکڑ لیا اور اس بات کو شدت سے محسوس کیا جانے لگا کہ پاکستان کے دیگر بڑے شہروں میں بھی ٹیلی ویزن نشریات شروع کی جائیں اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے 25 دسمبر 1964 کو ڈھاکہ میں اور دو نومبر 1967 کو کراچی میں ٹیلی ویزن اسٹیشنوں کا آغاز کیا گیا ملک میں ٹیلی ویزن کی بڑھتی ہوئی ضرورت تربیت یافتہ لوگوں کا تقاضہ کر رہی تھی لہٰذا 15 فروری 1966 کو راولپنڈی میں سینٹرل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے نام سے ایک تربیتی مرکز قائم کیا گیا جس کے سربراہ اسلم اظہر مقرر ہوئے یہ ادارہ جرمنی کے مالی اور فنی تعاون سے قائم کیا گیا تھا اس ادارے میں ٹیلی ویزن چلانے کے حوالے سے ہر سہولت موجود تھی چنانچہ کچھ ہی عرصے کے بعد اس ادارے سے باقائدہ نشریات شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا پاکستان ٹیلی ویزن کارپوریشن نے اپنے قیام سے لے کر اب تک کئی سنگے میل تیہ کیے ہیں جیسے کہ 22 دسمبر 1972 کو مواصلاتی سیارے کے ذریعے آسٹریلیا سے براہ راست پاکستان اور آسٹریلیا کا کرکٹ میچ پیش کیا گیا اکتوبر 1975 میں عملی تعلیم بالغاں کا آزمائشی منصوبہ شروع کیا اس وقت تک پاکستان میں ٹی وی کی نشریات بلیک اینڈ وائٹ ہوا کرتی تھیں 20 دسمبر 1976 کو رنگی نشریات سے پی ٹی وی ایک نئے دور میں داخل ہوا کراچی، لاہور اور اسلام آباد سے رنگی نشریات پیش کی جانے لگیں پی ٹی وی کے پروگراموں کے حوالے سے بات کی جائے تو اس کے کئی پرانے اور نئے ڈرامے آج بھی یاد کیے جاتے ہیں پی ٹی وی نے کئی دہائیوں تک اپنے ڈراموں اور دیگر پروگراموں سے ناظرین کے دلوں میں اپنی جگہ بنائے رکھی اور فلمی سنت کی تباہ حالی کی وجہ سے پیدا ہونے والی کمی کو پورا کرنے کی کامیاب کوششیں کی ہیں 1981 سے پی ٹی وی نے فنکاروں اور ہنرمندوں کی حوصلہ افضائی اور ان کی فن خدمات کے اطراف میں پی ٹی وی ایوارڈ کا سلسلہ شروع کیا یہ سلسلہ کئی سالوں تک جاری رہا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پی ٹی وی کو بھی بین الاقوامی ٹی وی چینلوں کے ساتھ مقابلے کی دور میں شامل ہونا پڑا اور نوے کی دہائی میں پی ٹی وی نے اپنے مزید نئے چینل قائم کر لیے جن کے نام آگے پیش کیے جاتے ہیں پاکستان ٹیلی ویزن کے مختلف چینلز پی ٹی وی ہوم پی ٹی وی نیوز پی ٹی وی گلوبل پی ٹی وی ورلڈ پی ٹی وی سپورٹس اور پی ٹی وی نیشنل